موسیقی نمشکار میرے پاسیس بیترو آپ کا سواگت ہے میرے چینل آنر شرما سالنجیٹیب میں سکتا ہے آپ کا سن سائن آپ کی نام کا سائن ہو سکتا ہے جس طرح سے آپ اس راشی کو ریلیٹ کرتے ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ آپ پاسے سے ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ 2018 کامناہوں کے ساتھ کہ آپ کے لیے 2018 سکسیسفلی ایر ہو آپ سبھی شاہوں کو پورا کرنے میں کام جاؤ ہو جائیں اس کے ساتھ ہی کہوں گا کہ 2018 کی یکنلی ہے آپ کی آپ کی راشی کی جو بنی ہے جب 2018 شروع ہوگا اس سمیں سب سے پہلے جو کمجور ستھی ہوگی وہ ہوگی آپ کی راشی کا لارڈ جیپیٹر جو ایٹھ ہاؤس میں ہوگا وہ آپ کے کرمستان کا مالک بھی ہے وہ ایٹھ ہاؤس میں ہوگا آپ کا بھاگیش منگل بھی ایٹھ ہاؤس میں ہوگا تو کہیں نہ کہیں کچھ کڑیاں ایسی جوری ہیں اب اس کو ہم ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں اور سب سے جوری بات ہوتی ہے کسی بھی انسان کے لیے اس کی ہیلتھ تو پائیسیس راشی والوں کہنا چاہوں گا کہ جیپیٹر اور منگل کا ایٹھ ہاؤس میں آجانا جائے دکھا رہا ہے کہ صحصے سمند سمجھت سمجھتے ہیں آپ کے سامنے والی آنے والی ہیں اس میں سب سے پہلے سلیپ لیس نیس نید کی سمجھتے ہیں اس کے بعد پیروں کی سمجھتے ہیں اس کے بعد بلڈ سرکولیشن کی سمجھتے ہیں یہ ساری سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کو اس نئے بلش میں پریشان کرنے والی ہیں تو ہیلتھ کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اور جو اونگوئنگ پرولمز آپ کے ساتھ ہیں اس میں بھی آپ کو سابدھان رہنا ہوگا کیونکہ یہ ایسے تھی یوں کی تھیوں بنی رہنے والی اور جیپیٹر کیونکہ اکٹوبر مہینے تک 2018 کے اکٹوبر تک اسی ہاؤس میں رہنے والے ہیں اس کا مدلہ کہ آپ کو بہت سابدھان ہوگا اور اس سب سے اگر آپ بہت زیادہ ویٹ کو ٹون کرتے ہیں جا کسی کارے سے ویٹ نیچے جا رہا ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے تو تھائرائٹ گلائن کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اپنے ٹیسٹ جو ہے آپ کو کروا لینے چاہیے تاکہ بہت زیادہ مشکلیں اس طرح آپ کے لئے ہیلتھ کو لے کے بلکل بھی نہ ہو اب بات ہم کریں اس کے بعد آیا تھا ہیلتھ کے بعد آیا تھا کہ ہمارے ریلیشنشپ کیسے رہ گیا اور میں نے یہ پایا ہے کہ جب انسان مسئیبت میں ہوتا ہے تو سارے رشن آتے توڑ جاتے ہیں ہر کوئی راستہ بچا کے آنکھ بچا کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کچھ ایسی ہی ستھیاں شاید آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں جا آپ ان میں اُلے سکتے ہیں مانگل آپ کے سیکنڈ ہاؤس ایکسنڈڈ فیملی جو ہے جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں کٹم کی بات کرتے ہیں تو اس میں سیکنڈ ہاؤس بہت امپورٹن ہو جاتا ہے اس کا لار جیسے مانگل جو ہے وہ دھنکہ کارک میں ایکسنڈ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ آپ کو پیسے کی سمسیاں آ سکتی ہے کسی سے پیسے بورو کرنے کی بات آ سکتی ہے کچھ ایسی ہی چیزیں ہیں جن کی ویسے آپ کے ریلیشنشپ میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبر ہونے والی ہے تو ریلیشنشپ میں کہوں ایکسنڈڈ فیملی ہے بہن بھائی ہیں پتنی ہیں ماں باپ ہیں اور بچے ہیں جسارے کے سارے دوست ہیں آپ کے جسارے ریلیشنشپ میں آجاتے ہیں ان کا ریلیشنشپ کیسا ہے تو سب سے پہلے میں دیکھوں کہوں گا کہ آپ کا جو ایکشن ہے آپ کی جو ہیلتھ ہے آپ کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی کمجور ہونے کی وجہ سے یہ رشتے جو ہے کہیں نہ کہیں پیچھا چھوڑاتے ہوئے دکھائی دیں گے شاہر اس بارے سے کہیں نہ کہیں ایک لیٹ ڈاؤن بھی ہوگا کیونکہ اچھے دنوں میں آپ نے تو سب کی مدد کی تھی آپ تو سب کے لیے تیار رہتے تھے کیونکہ آپ تو ہیں ہی ایسے آپ چنتہ کیے بغیر کہ کوئی بات نہیں اگر میرے پاس ایک ہے تو میں آدھے میں چلا لوں گا لیکن آپ اپنا کام چلائیے میں کوئی بات نہیں کہیں سے ارینج کر لوں گا میں سمجھ سکتا ہوں کہ جہاں پیسے کی وجہ سے رشتے بنتے ہوں وہ ان رشتوں کی بنیاد کہیں نہ کہیں خوکلی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رشتوں میں کہیں نہ کہیں لیٹ ڈاؤن ہوگا بہن بھائی جو ہیں آپ کے وہ نچت طور پر آپ کے لیے آسانی کی بجائے چاہے کچھ مشکلیں پیدا کرتے ہوئی دکھائی دیں گے جب وہ کہیں کہ ہم تو پہلے سے ہی مصیبت ہیں آپ کی کیا مدد کریں تو ایسی ستھیاں اس وار آپ لوگوں کے لیے بننے والے ہیں وہی سنتان کی اگر بات کروں تو آپ کی سنتان یعنی کہ آپ کے 5th house میں آپ کی سنتان کا چندرما جو ہے کیونکہ آپ کے آجاتی ہے وہاں پہ کینسر راشی وہ 4th house میں ایک گھر پیشے چلا گیا تو یہاں پہ سنتان سنتان بھی آپ کو انگوٹھا دکھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جہاں یہ کہیں کہ سنتان کی یاتراؤں کے اوپر آپ کو خرچے کرنے پڑیں گے سنتان کی یاتراؤیں ہو سکتی ہیں سنتان کو لے کے پریشانی ہو سکتی ہیں ان کی health کو لے کے پریشانی ہو سکتی ہیں جب وہ آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں freedom چاہیے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ایک بڑا challenge آپ کے لیے بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں تو آپ کو بہت سابدھان رہ رہا ہوگا اور آپ کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس وار اپنے غصے پر قابو رکھیں let down کتنا بھی ہو frustration کتنا بھی ہو لیکن کیونکہ آپ ہے مقدر کے سکندر ساری دنیا گھوم کے بھی آپ سب کچھ آپ lose کر کے بھی آپ اس position کو پراب کر لیتے ہیں جس کے لیے جندگی لگا دیتے ہیں لوگ بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تو اس وجہ کا اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہیں اگر میں آپ کی شادی کی بات کروں آپ کی meritor relationship کی بات کروں تو وہاں پہ مرکری جو ہے آپ کے شادی شدہ جندگی میں بہت بڑا role play کرتے ہیں یا شادی کرنے کے لیے انہی کا سب سے بڑا جوگدان رہے گا آپ کسی affair میں ہیں تو اس کا بہت بڑا جوگدان ہے تو یہاں پہ purity دکھائی دے رہی ہے جہاں پہ آپ سے کہیں نہ کہیں صدبھاؤ کی بھابنہ دکھائی دے رہی ہے تو یہ ایک plus point کہیں نہ کہیں شادی شدہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی ایک understanding جرور ہے کہ حالان کہ آپ کی personal circumstances ہے وہ ضرور ایک let down یا کمجورسیتی دکھائیں گے لیکن پھر بھی آپ کو آپسی ساتھ جو ہے اس کی جو purity ہے جو اس رشتے کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وہ اس سمیں آپ کے لیے بہت 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 ایک key role آپ کے لیے play کرے گا شادی کرنا جاتے تو میں کہوں گا تھوڑا انتجار کریں آفٹر جولائی 2018 آپ کے لیے اچھا سمیں ہے شادی کرنے کے لیے اس کے بعد ہی آپ آگے بڑھیں تو اس میں اور بھی اچھے راستے اور بھی اچھی ستھیاں آپ کے لیے بنیں گی بھاگے اُدھے کا ایک یوگ بنے گا بھاگے شاپ کے منگل جو ہے وہ کمجور ستھی میں بیٹھے ہیں تو سردن جے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب بریسپتی کے ساتھ آتے ہیں تو کسی سرجری کو نمترن دے دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی سسٹم کو صحیح رکھیں اور اچانک سے پیٹھ در اور خاص طور پر بجن کا بہت زیادہ بڑھ جانا تو یہ کے پاس appendix کا در جو ہے اس طرح کی اچانک آتی ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سردن کہا جائے کہ آپ کو آپریشن کروانا پڑ سکتا ہے تو تھوڑا سابدھانی سے رہیں کم کرنے کی کوشش کریں تو کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو اچھا بنا پائیں گے جہاں تک ریلیشنشپ لب ریلیشنشپ کی بات میں دیکھتا ہوں اس میں پیورٹی ہے آپ من سے کریں گے اب سامنے والا انسان آپ کی پیورٹی کو نہ سمجھے تو وہ بات الگ ہے لیکن آپ اپنا ہنڈر پرسند دیں گے اس بات میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں اور اس طرح سے ہی آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس طرح دھیان رکھے گا کہ فائنیشل پوزیشن جو ہے اس کے بعد آ جاتی ہے فائنیشل پہلے سے بھی پہلے میں میں گھر گاڑی کی بات کروں تو نچے طور پر کیونکہ سکسان میں چندرمہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چندرمہ ایک سومگ رہے ہیں اور وہ جیمنائی راشی میں جیمنائی راشی کا بھاکستان میں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اندر تیور رشائیں ہوں گی کہ میں گھر لے لوں میں گاڑی لے لوں اور کئی بار آپ کے پاس جوا پوجی ہوتی ہے تو آپ اس سے وہ سب چیزیں کر لیتے ہیں آپ سکھ شانتی سواس سے کردنے کے لیے کچھ چیزیں پیسہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ پیسہ آپ اس طرف جائے گا اور اگر پیسہ نہیں ہے تو پیسہ آئے گا کہاں سب چیزوں کے لینے کے لیے تو وہ ہوگا آپ کا job آپ کا work business آپ self employed تو کس طرح سے اگر آپ کی health self employed میں آپ کو تھوڑا مشکل ہو سکتی ہے اگر آپ business man تو کہیں نہ کہیں سے آپ کی deal چلے ہیں تو وہاں سے آپ چیزیں بنا پائیں گے تو نچے طور پر آپ کی health کہیں نہ کہیں اس میں weak role پیدا کرے گی لیکن پھر بھی اگر میں دیکھوں 10th house جو ہے جو آپ کے profession career کو دکھاتا ہے اس میں سور شنی اور شکر کا ایک یوگ بنا ہوا ہے یہاں پہ دو جیجیں ساتھ میں یہ دکھا رہی ہیں کہ آپ کے پاس کام آئے گا سب کچھ ہوگا لیکن کہیں نہ کسی کارن سے کسی بیستہ کی کارن سے health کی وجہ سے کیونکہ 10th house کا کارن جیپیٹر ہی ہے وہ بھی 8th house میں ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں آپ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے اور میں یہ ہی کہوں گا کہ بھائی آپ اپنی صحت کو بہت اچھا کریں اور اس کا سب سے اچھا علاج اس بار مجھے لگتا ہے آپ کو پرائیام یوگ جو ہے وہ کرنا چاہیے اس سے آپ کی health جو ہے وہ کافی حد تک آپ اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو نیچے طور پر اپنے ڈاکٹر صاحب سے مشرا لے کے دوائی دارو ہے اس کا پورا پورا اسے صحیح طریقے سے لیں اور اگر بچنا جاتے تو اپنے آپ کو ایک اچھے discipline میں لے آئیں تاکہ یہ چیزیں بہت زیادہ پریشان نہ کریں اگر آپ نے اس کو maintain کر لیا تو یہ سورش شکر کا جو یوگ ہے نشت طور پر یہ دکھا رہا ہے کہ اگر آپ جواب انٹریو میں جانے والے تو اس میں آپ کو سکسس ملے گی اگر آپ کسی ڈیل کے لیے جانے والے ہیں جو بہتر ہوں گی تو نشت طور پر پیسہ آپ کا بڑھے گا پیسہ بڑھے گا تو آپ گھر گاڑی کا سکھ جا اور جو سکھ ہے اس کو لے پائیں گے لیکن مجھے جہاں لگتا ہے کہ جو گرہوں کی ستھی ہے دھنیش کا آسٹرم میں آ جانا کہیں نہ کہیں سے اُلٹا آپ کو penalty آ سکتی ہے کوئی فائن لگ سکتا ہے آپ کو کوئی جرمان آجائیے کہیں پروپٹی یا کسی جھگروں میں ہی آپ پروش کے رہ جائیں تو کوشش maximum کریے کہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے گی آپ کے لئے 2018 ہو سکتا ہے ہیلتھ وائز بھی اور فائنائیشلی بھی تو دو چیزوں کے اوپر آپ کو خاص طور پر فوکس کرنا ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کے باو جب جب ایٹھ ہاؤس میں آجاتا ہے لیکن پھر بھی ہے کہ وہ ایسا کوئی اشب نہیں ہونے تا جس میں آپ آگے بل نہ پائیں آپ کو چیز کے لئے فائٹ نہ کر پائیں تو یہ سپیرٹ ہے اپنے اندر آپ کو کہ یہ کوئی بھی چیلنگ ہے اس کو accept کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تو وہ آپ لے کے چلیں اس سے آپ کو لاب ہوگا تو یہ ہی کہوں گا کہ اس ویڈیو میں دیکھئی جانکاری جس میں الگ الگ فیکٹر کے اوپر بات کی ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ پہلے سے یہ چیزوں کو experience کر رہے ہیں تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ای میل کر سکتے ہیں اپنے سوال کے بارے میں آپ کو consideration کے لئے آپ کی سکن کیوبر جو نمبر ہوتے ڈائل کر اپنی جنر کو دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا personally جو year ہے وہ کیسا رہے گا تو ایک بار پھر سے آپ پھر جاتے جاتے میں کہوں گا کہ یہ 2018 آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین سال بن جائے ایسی پراتھنا ہے اس پرمکتہ پرمیشنر سے ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ اور میں یہ بھی کہوں گا ساتھ میں کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکر کریں تاکہ آپ اپنی اگلی ویڈیو لے سکیں تب تک کے لئے نمشکہ